سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے دس بڑے پاکستانی آرٹسٹ ٹاپ ٹین ہائیسٹ ارننگ ایکٹر ان پاکستانی ڈراماز نمبر ٹین ہرامانی دوستو تینتیس سالہ ہرامانی ایک ماسوم اور پری نماز چہرے والی خوبصورت سی آواز رکھنے والی ادھاکارہ ہیں جس کی وجہ سے وہ آج ایک کامیاب ادھاکار اور گلوکار بھی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے اچھے خاصے بڑے بڑے بچے بھی ہیں اور وہ آج پاکستان کی فلموں اور ڈراموں میں ہر قسم کا رول ادا کر رہی ہیں آج ہرامانی اپنے ماسوم اور بچوں جیسے چہرے کی وجہ سے بہت مقبول ہیں اور ان کی چنچل ادایں بہ آسانی ناظرین کا دل بھی جیت لیتی ہیں ہراک شوہرمانی بھی ان کی ہی طرح وجہ رہے ہیں اور دونوں ماضی میں اپنا ٹی وی پروگرام بھی کرتے رہے ہیں ہرامانی نے بہت سے ماسٹرز ڈراما میں کام کیا ہے جن میں شامل ہیں میں ہاری پیا کشف گلتی میرے پاس تم ہو اور بندش وہ اب تک پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور وہ آج ایک ڈرامے میں کام کرنے کا معاوضہ ایک کروڑ پیس لاک کے لگ بھگ لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں پیسہ کمانے والی اداکاروں کی لسٹ میں دس میں نمبر پر آتی ہیں نمبر نائن اکرہ عزیز دوستو اکرہ عزیز دیکھنے میں بہت ہی کم عمر دکھنے والی اداکارہ ہیں جنہوں نے کم عرصے میں ہی شو بیس کی بلندیوں کو چھو لیا ہے اور آج وہ بلا شبہ پاکستان کی سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اداکارہ بھی کہلائی جا سکتی ہیں اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور گھنٹی کو بھی پریس کر کے ہمارے زین انٹرٹینمنٹ کا حصہ بن جائیے تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو چوبیس سالہ اکرہ عزیز کا تعلق ایک گریب گھرانے سے تھا اور انہوں نے صرف تیرہ سال کی عمر میں ہی اداکاری شروع کر دی تھی اور آج وہ اداکار یاسر حسین کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو چکی ہیں اکرہ نے رانجا رانجا کر دی سنو چندہ چھوٹی زندگی خدا اور محبت اور خاموشی کے علاوہ درجنوں پاکستانی ڈراماؤں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اکرہ کی موجود کی کی وجہ سے ڈرامے کی پہلی قسط سے ہی دیکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں ویسے اکرہ دیکھنے میں تو اسکول کالیج کی ٹین ایج لڑکی دکھائی دیتی ہیں مگر وہ ہر ڈرامے میں کام کرنے کا ایک کروڑ بیس لاک کے لگ بھگ موازع وصول کر لیتی ہیں نمبر ایٹ سجل علی دوستو سجل علی پاکستان کی سب سے مہنگے اداکاروں کی فرصت میں آٹھویں نمبر پر آتی ہیں دلکش اور خوبرو سجل علی ہر طرح کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں چاہے وہ ہیروین کا کردار ہو یا فرقے چڑیل کا ہی کیوں نہ ہو اور اس لیے وہ ایک مہنگی ترین آرٹس تصور کی جاتی ہیں اٹھائیس سالہ سجل علی اہد رضا میر کی دلہ نے انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز سال دوہزار نو کے ڈرامے نادانیا سے کیا تھا اس کے بعد درجنوں ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکی ہیں جن میں سنفے آہن، اسکیلا، علف، آنگن اور اور انگریزہ خاص طور پر کافی مشہور ہوئے سجل علی پاکستانی ڈراموں کی سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ ایکٹرز بھی کہلائی جا سکتی ہیں اور آج وہ ہر ڈرامے کی ہر قسط کا تقریباً تیرہ لاکھ روپیہ وصول کر لیتی ہیں نمبر سیون آئیزہ خان دوستو آئیزہ خان کا نام کون نہیں جانتا وہ آج کل نہ صرف پاکستان کی بہترین اداکاروں میں شامل ہیں بلکہ خوبصورتی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ڈراما سیریل پیارے ابزل سے پاکستان بھر میں مشہور ہونے والی آئیزہ خان ہمارے شو بس انڈسٹری کا اب ایک بہت بڑا نام بن چکی ہے جن کے اب تک درجنوں ڈراموں اور ٹی وی میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا چکی ہیں آج ملک کا بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے اور بہت بڑے برینڈ سمیز ان کے نام پر ہی چلتے ہیں پیارے ابزل کے بعد ان کا ماسٹر پیس ڈراما تھا میرے پاس تم ہو جو کہ ایسا سپر اٹ ثابت ہوا کہ آخری کس فلموں کی طرح سینما گھروں کی زینت بنی ان کے مشہور ڈراموں اور فلموں میں شامل ہیں ویسپا گرن لا پتا چھپکے چھپکے یاریاں محبت تم سے نفرت ہے شامل ہیں اور آج وہ اداکار دانش تیمور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں مرسلک ہیں اور یہ پری جیسے چہرے والی خاتون اپنے ڈرامی کے ایک قسط کا چودہ لاکھ روپیہ تک وصول کر لیتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے سب سے مہنگے آرٹسٹ کی لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتی ہیں نمبر سکس سبا کمر جوستو سبا کمر پاکستان کی فلم اور ڈراما انڈسٹری کا ایک منجا ہوا نام ہے جنہوں نے اپنے کیریئر میں مسلسل میند کر کے اور اپنے بے پناہ ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنا مقام بنا لیا ہے اور آج ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے اٹھتس سالہ سبا کمر اپنے نظریات کی وجہ سے انڈسٹری کی سب سے بولڈ اداکارہ بن جاتی ہیں وہ اپنے متنازعہ بیانات اور لباس کی وجہ سے بھی آئے دن خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں ان کے مخالفین ان کو کافی تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں مگر بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا سبا کو ان کی زبردست کارکردگی کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس کی بدولت دھگمہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے اور بہت سے کم لوگ اس بات سے ابھی تک لا علم ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بھارت میں ہی جا کر کام کیا ہے یہ ان کی کامیابی ہی ہے جس کی وجہ سے آج وہ ایک پاکستانی ڈرامے کی ہر قسط کا تقریبا مائرہ خان دوستو دلکش اور خوبصورت مائرہ خان بہت سے دلوں کی ہم سفر رہ چکی ہیں پاکستان کی تاریخ کے مشہور ترین ڈرامے ہم سفر سے عالمی شورت حاصل کرنے والی مائرہ خان پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی اپنے دیوانیں رکھتی ہے اور وہ بھارتی فلم رئیس میں کنگ خان شارو خان کے ساتھ ہیروین بھی رہ چکی ہے آج وہ پاکستانی ڈراموں سے فلموں کی طرف ٹرانزیشن کر چکی ہیں اور وہ اب سال میں بہت سی کم پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور ان کے آٹھ کے نمونوں میں شامل ہیں فلم بول بن روئے منٹو رئیس ہم کہاں کے سچے تھے صدقے تمہارے شہرِ ذات اور ہم سفر اور آج وہ ایک پاکستانی ڈرامے کی ایک قسط میں کام کرنے کا اٹھارہ لاکھ روپیہ تک معافظہ وصول کر لیتی ہیں اور اس لئے وہ پاکستان کے مہنگے ترین فنکاروں کی لسٹ میں پانچویں نمبر پر آتی ہیں نمبر چار میوش حیات دوستو میوش حیات بلا شبہ پاکستان کی سب سے زیادہ گلیمرس اور ٹیلنٹڈ اداکارہ ہیں جنہوں نے شدید مینر سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے اور آج وہ پاکستان کی زیادہ معافظہ لینے والی اداکارہ بن چکی ہے جو کہ والی ووڈ میں بھی کام کر رہی ہیں تگمہ امتیاز حاصل کرنے والی پرکشش اور بے باک اداکارہ میوش حیات آج ڈراموں سے زیادہ فلموں میں مشہور ہیں وہ پچھلے جن سالوں میں پاکستان کی اکثر فلموں میں لیڈنگ لیڈی کے طور پر نظر آئی ہیں میوش حیات ایک بہتی دوستانہ پرسنالٹی کی مالک ہیں جنہوں نے این آیا دل لگی انسونی روبرو ہم سب امید سے ہیں پنچاپ نہیں جاؤں گی لندن نہیں جاؤں گی باجی اور چھلاوہ میں بھی کام کیا ہے اپنی ہم عمر سبا کمر کی طرح میوش حیات بھی ابھی تک سنگل ہی ہیں اور ان کو تگمہ امتیاز مل چکا ہے اس کے علاوہ میوش ایک کامیاب غلوکارہ بھی ہے اور وہ نہ صرف بہت سارے گھانے گھا چکی ہیں بلکہ بہت شو میں مادنگ بھی کر چکی ہیں اور ان کی اتنی کامیابیوں کی وجہ سے آج وہ پاکستان کے ڈراموں میں ایک قسط کے تقریباً 18 لاکھ روپیہ تک وصول کر لیتی ہیں دوستو 51 سالہ ہمائیو سعید آج ان اداکاراؤں میں سے ایک ہیں جو اپنے بے تہاشا ٹیلنٹ کی وجہ سے نہ صرف اپنے سے آدھی عمر کی اداکاراؤں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں بلکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں باقاعدہ داداگری کر رہے ہیں انہوں نے جب کام کرنا شروع کیا تب ان کو اس وقت صرف پانچ ہزار روپیہ تنکھا ملا کرتی تھی آج انہوں نے نہ صرف اداکاری بلکہ ہدایتکاری کے شعبے میں بھی کامیابی سے نام کمایا ہے اور وہ نوے کی دہائی سے لے کر اب تک ہیرو ہی نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنے طویل کیریئر میں بہت کام کیا ہے جیسا کہ انتہا میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا جوانی پھر نہیں آنی ایکٹر ان لا پنجاب نہیں جاؤں گی میرے پاس تم ہو بین روئے اور دل لگی آج ہمائیو سعید کسی بھی ڈرامے کی ایک قسط کا بیس لاکھ روپیہ تک وسور کر لیتے ہیں ہمائیو آج بالی وڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں کے مشہور ڈرامے دکیراؤن میں اداکاراں الیزا بک ڈیپکی کے مخالف ہیرو کا رول ادا کریں گے انہیں یہ عزاز بھی جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تارک کے پہلے اداکار ہیں جو کسی بھی نیٹ فلکس کے ڈرامے میں جلوا گر ہوں گے اور پاکستان کے مشہور ڈاکٹر حسنات کا رول ادا کریں گے جن کا ایک دور میں برطانیہ کی روائل لیڈی ڈیانا کے ساتھ افیر چلا تھا نمبر ٹو ادنان صدیقی دوستو ادنان صدیقی نے اپنے فلمی کیریئر کا آگاز نوے کی دہائی میں کیا تھا اور وہ انیس سو چورانوے سے پی ٹی وی کے ہیرو ہی نظر آ رہے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں ادنان صدیقی ہالی ورڈ کی فلم اہمائٹی ہرپ میں مشہور اداکارہ انجلینا جولی کے ساتھ بھی آ چکے ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں اروسہ پل دو پل مہندی منزل دو رہا میری ذات ذرہ بے نشان جل پری اور یہ دل میرا شامل ہیں اور وہ ایک پاکستانی ڈرامے میں کام کرنے کا تین کروڑ روپیہ تک پاکستانی وصول کر لیتے ہیں نمبر ون فواد خان دوستو ہم سفر ڈرامے کا ہیرو فواد خان پاکستان کا سب سے بڑا فلمی آئیکون ہے اور پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارتی لڑکیاں بھی ان کے جادو سے نہیں بچ سکی اور یہاں تک کہ سونم کپور بھی فواد خان کے جام کا شکار ہو چکی ہیں فواد کو آج پاکستان فلم انڈسٹری کا چاکلیٹی ہیرو بھی کہتے ہیں اور ان کا تعلق کراچی کے ایک پتھان خاندان سے ہے ڈراموں کی دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک مشہور میوزک بینڈ انٹیٹی پیراڈائم کے نام سے بھنایا تھا اور اس کے بہت سے گانے پاکستان میں کامیاب رہے ہیں مگر خدا کے لیے اور ہم سفر کی کامیابی کے بعد انہوں نے اپنے میوزک کے سفر کو خدا حفظی کے دیا اور ان کے مشہور ڈراموں اور فلموں میں شامل ہیں اے دل ہے مشکل ہو من جہاں خوبصورت ارمان زندگی گلزار ہے کچھ پیار کا پاگلپن اور سترنگی فواد خان آج کل پاکستان کی فلم اور ڈراما انڈسٹری کے سب سے مہنگے آرٹسٹ ہیں جو کہ ایک ڈراما میں کام کرنے کا چار کروڑ روپیہ تک وصول کر رہے ہیں دوستو ان سب میں سے آپ کا پسندیدہ ایکٹر کون سا تھا کمیٹ میں لکھ کر ضرور بتائے گا مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو آپ سے بہت جلد ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ